اے اللہ یہ میرے اہل پہت ہیں اچھا پھر مرزا جی میں یہ ذرہ سمجھے گا پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ نکتہ ساتھ کے تیت کے ام المومین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ سیدہ علی سیدہ حسن اور سیدہ حسین کو داخل فرمایا اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی بھائی جان توجہ کیجئے گا بڑا غور طلب نکتہ دیکھیں یہ دیکھئے گا غور طلب نکتہ ہے مرزا جی سب سے یعنی کہ یہ بحث کرنے کا بات ہے جان پوچھ گئے مرزا جی نے ایک بیچ میں روایت کو اور ذکر کیا اس کے بعد نوٹ لکھا اور نوٹ کے تدر دیکھتے ہیں سورہ عذاب کے آیت نمبر 28-33 کی روح سے بے شک تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ بھی اہل بیتوں میں شامل ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3751 امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب آیت مباہلہ نازل ہوئی مرزا جی کے بقول نکتہ نمبر 6 میں جب آیت مباہلہ یعنی سورہ علیہ عمران آیت نمبر 61 مجھے منا دے لوئے تب وہ چادر میں پانچوں حضرات کو لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہلہ یہ میرے اہل بیت جب سورہ علیہ عمران آیت نمبر 61 اتری ہے اب آپ سمجھیں نجران کے جو پادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ وہ مباہلہ کرنے آئے یعنی کوئی بات مباہلہ کی نوبت ہے وہ جب آپ سے مناظرہ کرنا ہے تو یہ واقعہ ہے سن نوہجری کا اس کے بھی بلکہ بعد کا آپ کے پاس جو وفود آنے شروع ہیں وہ نوہجری کے بعد آنے شروع ہیں میری بات سمجھیں احضاب کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے اور ہو یا نہ ہو یہ آیت پہلے سے موجود تھی یہی وجہ ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی معرفت تو اللہ تعالی نے قرآن میں پہلے سے دے دی تھی اب آئی توجہ سننے ہم نے اس موضوع کے اوپر پچیس سپٹیمبر دو ہزار بیس کو اہل بیعت کون ہے اس عنوان سے پوری ایک تفصیلی ویڈیو بھائیوں کی آسانی کے لئے وہ اپلوڈ کیے جس میں کتاب و سنت کے دلائل یعنی علمی نقاط کے دیادے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اہل بیعت کی تعریف اور اہل بیعت میں قوم کو نظرات داخل ہوتے ہیں ہم نے اس میں پوری وزاعت کر دیا یہاں تو صرف ایک تشدید مسئلہ کے طور پر ایک علمی نقطہ کے طور پر ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سورہ عمران آیت نمبر ایک سٹھ چاروں نہ چار بات کے معاملات ہیں کیونکہ وہ مباحلے کا وقت کے معاملات ہیں اور آزاب سورہ آزاب والا واقعہ پہلے کا لیکن اگر بالفردی آپس میں برابر ہو بھی جائیں کہ ایک ہی سنو یہ آگے پیچھے کا معاملہ ہو یہ آیت تو مباحلے سے پہلے تھی جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود مرزا جی نے بھی توجہ دلائی کہ آیت ہمیں کہاں سے کہاں تک بتاتی ہے کہ وہ مہات المومنین بھی بھی اہل بیعت میں آیت ہمیں بتاتی ہے اٹھائیس سے تینتیس تک اب میں اٹھائیس سے تینتیس تک آپ کو بتا رہا ہوں سنئے گا دیکھیں جی اٹھائیس نمبر آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا یوہ نبیو کل لے ازواجے کا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے بات کہتے شروعی بات کہتے شروعی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات شروعی یہاں سے ٹھیک ہے وہ بات چلتے ہوا آئی یہاں تک آیت نمبر تیس تک یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں کونو آیا اب بھائی نہیں سمجھے کس کا ذکر آیا نبی کی بیویوں کا اس کو بات آگے چلیں آیت نمبر بتیس کی اپتدا یا نساء النبی لستنہ کا اہدیم من النسائی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں لو جی آیت نمبر یعنی بتیس پر پہنچنے سے پہلے پہلے تک ہی اللہ رب العزت نے نبی کے اہل بیعت کا ذکر کرتے ہوئے پہلی فضیلت تو ساتھ ہی ذکر کرتی ہے لستنہ کا اہدیم من النسائی کہ تم عام عورتوں کی طرح اور اہل بیعت میں ذکر کس کا جل رہا ہے بیویوں کا اب سمجھے ذرا بات کو اب آیت شروع ہوتی ہے یعنی کہ تیتیس تیتیس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا بَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَا یہ سنیں یہ سنیں آیت اگر یہ آیت اس طرح شروع ہوتی نا وَقَرْنَا فِي بَیْتِكِ تم ٹھیری رہو اپنے گھر میں تو اس سے مراد یعنی چادر کے اندر موجود جو ایک خاتون تھی اس چادر میں پانچ افراد تھے نا نہیں سمجھے اس میں خاتون خاتون جنت ایک ہی تھی لیکن اللہ کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا بیوت بیعت کی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ گھر وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَىٰ جاہِلِیت کا دمانے میں جس طرح آپ نے زیب و زینت کا اظہار کیا جاتا تھا اس طرح اب مت کرنا اب مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت میں اپنی زیب و زینت کا اظہار صفیہ کر سکتی تھی یہودی سردار کی بیٹی رہانہ کر سکتی تھی نجاشی کے دربار سے ہی تھی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں لیکن وہ مسلمان تھوڑی تھی پہلے لیکن جاہلیت الاولہ کے بناو سنگار فاطمہ تھوڑی دکھا سکتی ہیں اور بھائی سمجھے نہیں اور فاطمہ تو یعنی فاطمہ تو پیدا ہی مسلمان گھرانے کے اندر ہوئی ہیں نا نبی کے گھرانے میں ہوئی ہیں نا اور سمجھے نہیں انہوں نے تو وہ جاہلیت والی زیب و زینت والا ماحول کبھی پایا تو ولا تبر رجنا تبر جاہلیت الاولہ کہہ کہ اللہ نبی کی بیویوں میں سے جو پہلے اسلام سے پہلے اہل کتاب میں سے یا کفر کے زمانے میں جو پردے کا حکم نہیں اترا تھا وہ جو اپنی زیب و زینت کا ادھار کر لیا کرتی تھی انہیں تو اللہ مخاطب کر سکتا ہے فاطمہ کو سوالی نہیں پیدا تو اب دیکھیں اب آگے اللہ کہتا ہے وَعَقِمْنِ السَّلَاةَ وَعَاتِينِ الزَّكَاةَ وَعَاتِينَ اللَّهَ بَرَسُولَهُ نماذ قائم کرو زکاةِ ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور آگے پھر اللہ کہتا ہے انما یہ سب تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے یہ سب باتیں تم سے یہ سب آدمائشیں یہ سارے عمال تمہیں اس لیے بتایا جا رہے ہیں اللہ چاہتا ہے لَيُدْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ کہ ہر قسم کی ناپاکی اے اہلِ بَیْتِ تم سے دور کر دی جائیں اب بتائیں یہاں اہلِ بَیْتِ کس کو کہا گیا ہے یار اللہ کی قسم آپ سمجھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ رافضیت کے پروپیگنڈے کا اگر آدمی شکار نہ ہو تو تو بالکل بات بات آپ اندازہ تو کریں کتنے اتمنان سے یہ آدمی کہہ رہا ہے کسور احضاب کے آیت نمبر اٹھائیس نا تیس کی روح سے بے شک تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہنہ بھی 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 اہلِ بیت میں شامل ہیں اب بھی وہ ہی تو اہلِ بیت میں شامل ہیں اب تو جو بھی وہ ہوگا نا بھی اس کے لئے دلیل آئے گی قرآن نے جن کو شامل کیا ہے وہ ہی تو پہلے اہلِ بیت ہیں نا چھوڑ تجھے سارے معاف خدیجہ تو ہوں گی نا کہ وہ تو فاطمہ سے بھی پہلے ہیں خدیجہ ہوں گی تو فاطمہ ہوں گی فاطمہ ہوں گی تو علی ہوں گے علی ہوں گے تو احسن اور حسین ہوں گے نا بھائی میرے تو تجھے سب معاف پہلے گنتے لے بیت میں کس کی ہوگی خدیجہ کی تو ہوگی نا میں عموماً کہا کرتا ہوں آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے باتیں تو بلکل واضح ہیں بلکل واضح ہیں آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے مرزا جی اب دیکھیں اب تارتیب ذرا دیکھی گا کہ مرزا جی نے نکتہ نمبر چھے کے تحر سیدنا سات بین ابھی وقعات کا بیان ہے جب آیت مبالہ سورہ علیہ مرہن آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ سیدنا علیہ وسلم سیدنا حسنہ وسلم کو اپنے باپ بلایا اور پھر اللہ کے حضور ارز کیا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں جبکہ یہاں یہ معنی ہوتے ہیں اے اللہ یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں اور سنیں اس لیے بھی اس لیے بھی کہ اللہ نے کوئی کہنا لگ ہے کہ جی اگر آپ امہات المومنین کو پہلے اس کے اندر گن رہے ہیں عدوات یہ رسول کے اس میں پہلے گن رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مباحلے کے وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کیوں نہیں لے لیا اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُتِكُنَّا تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو تم اپنے گھروں میں ہی ان کے لیے تو اصول یہ ہے تم اپنے گھروں میں صرف اس شرع ضرورت کے تحت نکل سکتی ہو جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم سے تقاضہ کریں صحیح اور حالت یہ ہے اندازہ کریں کہ جب ایسا بھی ہوتا تھا تو ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قرآن دادی کرتے تھے جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے کے نکلتے تھے جس کا نام آتا تھا قرآن میں اس کو لے کے نکلتے تھے مثلاً حج کا سفر مثلاً جہادی سفر ورنہ آپ جو ہے سب ازواج کو کبھی لے گئے نہیں گئے وہ کرنا فی بیوتی کننا میں ان کو ٹھہرا دیا گیا اب زہر موبائلے کے اندر حکم کیا اللہ کا اترہ تھا سورہ عالمنا آیت نمبر 65 میں اللہ رب العدد نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں تم آؤ ہم آتے ہیں تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں پڑھیں آپ سورہ عالمنا تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم موبائلہ کریں اب ظاہر ہے وہ اپنے بیوی بچے تو لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہیں لے سکتے بچے لے سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا بیویوں کو وہ کرنا فی بیوتی کن یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہاولائی اہل بیتی اہلہ یہ میرے اہل بیتیں تو مطلب کیا ہے یہ بھی میرے اہل بیت کہ جنہیں میں یہاں شامل نہیں کر سکتا کیونکہ علی اصلاً اس وقت میں اہلہ بیت نہیں مانے جائیں گے کہ آیت میں دلیل کیا بنی ہے بیویاں اور بیٹے لاؤ آیت میں کیا ہے بیویاں اور بیٹے لاؤ نبی کی بیویاں آنے سکتی اور نبی کے بیٹے تھین تو ان کی جگہ جو بالکل قریبی آپ کے اہلہ بیت میں ہیں وہ آپ کے چچزاد بھائی ہیں جنہیں بیٹوں کی طرح آپ نے پالا ہے وہ کون ہیں والی بن نبی طالب تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت تو بھی میں انہیں شامل کیا جا سکتا تھا علی حسن اور حسین کو لیکن اضواج متحرات کے ساتھ بھی لگانا یہ تو قرآن کی مخالفت کچھ بات آری ہے سمجھ میں اور میرے بھائی سمجھیں ذرہ اضواج بات کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل بیت کون ہوتے ہیں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کیے کہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی بیٹیاں آپ کے داماد اور آپ کے دامادوں سے آپ کے جو یعنی کہ سسرالی جو رشتے بنے ہم نے مستدرک آکم تبرانی کبیر وغیرہ کی روایتوں سے بات ثابت کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اہل بیت کے اندر داخل کیا اور ان سب کی فضیلت کا ذکر کیا تو اس پروپیکنڈے کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ یہ جس طرح رافظی کہتا ہے کہ صرف یہ پانچ حضرات صرف وہ اور یہ بھی صرف وہ یہ پروپیکنڈہ سمجھیں صرف وہ اہل بیت ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں اس بات کو سمجھیں ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت یہ کہتے ہیں یہ مرزا نہیں اہل سنت یہ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی اہل بیت ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ وہ بات ہے جس پہ کتاب سننا ثابت ہے اور اگر اس کے بعد مثال کے طور پر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کا ایک اور امحل بتا دیتے ہیں اللہ رب العزت نے صرف یہی نہیں کہ سورہ اعذاب کے اندر اس بات کا ذکر کر رکھا بلکہ سورہ تاہا کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا جب ذکر آیا اب بھائی میرے پیارے قرآن آگے تک پڑھ لینا حارون علیہ السلام اور ان کا جہاں بھی ذکر آیا وہ وزیرا من اہلی حارون آخی وہ وزیرا من اہلی اللہ میری پشت کو مضبوط کر وہ وزیرا من اہلی حارون آخی ہے میرے بھائی حارون کے ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی کو اعلیٰ بیعت قرار دیا موسیٰ علیہ السلام کے اور ان سے بھی پہلے جس کو اعلیٰ بیعت قرار دیا ہے پڑھ لو سورہ تاہا میں ترتیب کے مطابق اللہ رب العزت نے آیت نمبر دس کے اندر فرما ازرا نارا فقال لی اہلہی امکسو انی آنستو نارا لعلی آتیکم منہا بے قبصن او عجدو علیہ نار خدا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر میں شادی کے بعد مدین سے جب جا رہے ہیں رستے میں اندھیری رات اور سخت سردی آپ کو دور روشنی نتر آ رہی ہے آپ نے اپنی ساتھ میں آپ کی بیوی بچے ہیں آپ نے اپنی بیوی سے کہا یہاں رکو اللہ نے کیا کہا انہوں نے اپنے اہلہی اپنے اہلہ بیت سے کہا اللہ نے کس کو اہلہ بیت قرار دیا ہے بیوی کو میں آگ دیکھ رہا ہوں میں وہاں سے تمہارے لئے کوئی شولہ لے کر رہا ہوں یعنی ہاتھ سیکھنے او عجدو علیہ نار خدا یا ہو سکتا ہے کوئی مشل ہو کہ ہم اس کے ذریعے رستہ دیکھنے کی ہمیں آسانی ہو جائے گی اسی طریقے سے سورہ حود کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر تیہتر کے اندر فرمایا کہ جب فرشتہ عیساق علیہ السلام کی بشارت لے کر اس گھر میں جزر سارا والا گھر تھا وہاں وہ آیا تو اس نے جب یعنی کہ عیساق علیہ السلام کی بشارت دی تو سارا علیہ السلام وہ ہس پڑی انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے شوہر میرا بڑا ہو گیا ہے میں بانجھو گئی ہوں میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے تو فرشتہ نے کیا کہا اتا جبینہ من عمر اللہ تو اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہے احران ہو رہی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی تم پر رحمت ہے اللہ کی تم پر برکت ہے اے اہل بیت تو کون ہوں وہ اہل بیت وہاں کون ہے ابراہیم ہے ان کی بیوی یا پھر اس کے بعد ان کا بیٹا ہے ساکھ ہوگا بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں اور اگر بیسے گنوں تو ابراہیم ہے ان کی بیوی آج رہا ہے بیٹا اسماعیل ہے پھر بیوی سا رہا ہے یہ اہل بیت عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے جس کو اہل بیت قرار دیا ہے انسان کے ساتھ وہ کون ہے اور تو پھر منطقے تو صرف ہمارے کالے والے ذاکرین کے پاس ہی نہیں ہے منطقے تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں نہیں سمجھے اور سب سے پہلا اہل بیت میں اگر رشتہ بھی کو اللہ نے اتارا ہے نا تو بیوی کا اتارا ہے موسیٰ کے ساتھ آدم کے ساتھ ہوا اتنی تھی کوئی اور نہیں تو سب سے پہلا جو اہل بیت کا رشتہ ہے جو ابتدائی دنیا میں بھی اللہ نے اتارا ہے وہ کون ہے وہ بیوی ہیں تو بیوی سب سے پہلا اہل بیت کے اندر داخل ہوتی ہے اور پھر آگے اہل بیت کی قینتی اس کے بعد چلتی ہے مقصد صرف ورس کرنے کا یہ ہے الحمدللہ سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ وہ اہل بیت میں ہیں سیدنا حسن و حسین و محسن و زینب و ام قلسوم و دیگر جتنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سابزادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں وہ سارے اہل بیت میں ہیں سیدنا یعنی ابولاس بن ربی وہ اہل بیت میں ہیں ان کی جتنے اولادیں ہیں وہ سب اہل بیت کے اندر ہیں سیدنا عثمان اہل بیت کے اندر ہیں اور سیدنا عثمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں زینب و رکیہ سے جو اولادیں ہوئیں وہ سب اہل بیت میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں بیٹوں ان کے شہر ان سنالے نواسے نواسیاں ان سب کو اہل بیت کے اندر مانتے ہیں ہم پانچ کہ الہدہ سے کوئی فضیلت کے قائل نہیں ہے سبائے اس کے کہ ان میں سے جن جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہدہ سے فضیلت بیان کیو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے لئے کہا تیری مجھ سے نزبت بلکل ایسے ہے جیسے حارم کی موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا یا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے صرف مومنی محبت کر سکتا ہے علی سے بغض صرف منافقی کر سکتا ہے تو الحمدللہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان جیسے جتنے صحیح احادیث سے فضائل ثابت ہیں الہدہ سب ان کے لئے مانگتے ہیں اور کسی کو ان کا شریک اس میں نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کو بھی اس فضیلت کے اندر شریک نہیں کرتے تو یہی ہمارا مسئلہ کو منج ہے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ